موسیقی پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناو اور باپ اور بیٹے اور رول قدس کے نام سے انہیں ببتسمت ہو ڈیسائپل آف دی جیزز پروگرام کا مقصد تمام بنی نو انسان کو خدا کے قریب لانا اور کلام مقدس کی سچائیوں سے انہیں روشناس کروانا ہے کرسچن ٹی وی کی جانب سے تمام کلیسیائی رہنماؤں کو دعوت ہے کہ وہ بھی ارشاد اعظم کے پرچار کا حصہ بنے جوائن اس فور دی فلفلمنٹ آف دی گریٹ کمیشن فورم کرسچن ٹی وی فور آل کرسچنز مسیح میں آپ سب کو سلام پاسٹر جعوید کرسچن ٹی وی کی پروگرام جیزز آف ڈیسائپلشپ میں آپ سب کو خوش آمدد کہتا ہوں کرسچن ٹی وی اس پروگرام میں مختلف کلیسیاؤں اور تمام نومینیشن سے کلیسیاؤں رہنماؤں اور پاسٹر سبان کو بلاتے رہتے ہیں تاکہ خدا کے کلام کی عبدی سچائیوں کو ہم جان سکیں تو آئے ہم جیزز آف ڈیسائپلشپ میں پاسٹر رینڈی کو دوسرے سبک میں ویلکم کہتے ہیں میں آپ سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوں اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس شگید کے بارے میں کیا کہتی ہے اور یہ سب سے بہت ضروری ہے کہ جیسے یسو مسیح نے شگیدوں کو کہا بہت سے ایسے راستے ہیں کہ ہم نئے شگید بنا سکتے ہیں اور تعانی شگیدوں کے لیے لیکن جو ہماری جسیس نے شگیدوں کیا لیکن جو ہماری زندگی ہونی چاہیے وہ یسو مسیح کے مطابق جو جیسے یسو مسیح شگید بناتے تھے اور ہمارے لیے سیکھنے کے لیے ایک بڑی اچھی بائبل مقدس میں کتاب ہے وہ ہے یونہ کی انجیل ابھی ہم پڑھیں گے یہونہ کی انجیل استانہ باپ اس کی پہلی آئے کلام مقدس میں یوں مرکوم ہے یسو نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں سمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اے باپ وہ گڑی آ پہنچی اپنے بیٹے کا جلال زہی کر تاکہ بیٹا تیرا جلال زہی کرے now the first thing i want to talk about today is what is a disciple میں پہلی بار یہ کہا جاتا ہوں کہ شگیدیت کیا ہے a disciple is a person who is following jesus christ جو شگیدیت ہے وہ ہے کہ یسو مسیح کی پہنوی کی جائے now does that mean that all christians are disciples کہ ہم سب جتنے بھی ہیں وہ شگید ہیں no some christians are not following jesus میں سمجھتا ہوں کہ کچھ مسیحی جو ہیں وہ جسو مسیح کی پہنوی نہیں کرتے some christians are following other people اور کچھ ایسے مسیحی ہیں جو دوسروں کی پہنوی کرتے ہیں some christians are following some traditions that they don't need to follow اور کچھ ایسے مسیحی ہیں جو روایات کی پہنوی کرتے ہیں but a true disciple is going to follow jesus لیکن جو سچے مسیحی ہیں اور سچے شگید ہیں وہ یسو مسیح کی پہنوی کرتے ہیں many christians know about god in their mind they understand about jesus and god بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یسو مسیح کو سمجھتے نہیں ہیں but if you really believe something then you will follow you will do it اگر آپ حقیقت میں یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں تو اس کا مطلب آپ مسیح کی پہنوی کرتے ہیں because a disciple is a person who is going to have action in their life but the bible میں بتاتی ہے کہ ہم یہ کہنا ہے عملی طور پر اپنے کام کرنے ہیں now a very good question is why do we disciple other people اور جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسرے شگید کیوں کرتے ہیں one reason that we do that is because it brings glory to god پہلی جو بجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کیونکہ ہم خدا کے نام کو جلال دے when christians obey god and they are busy working then this glorifies god اور جو مسیحی لوگ ہیں وہ یسو مسیحی جب پہنوی کرتے ہیں تو وہ اس کے نام کو جلال دیتے ہیں that's why verse number one says that jesus glorified god how did he glorify god by obeying god اس لئے پہلی آیت میں یہ بیان ہے ہم کس طرح خدا کے نام کو جلال دیں کہ خدا کی وفاداری خدا کی فرامداری کر کر jesus was obedient and he took action and jesus died on the cross for us یسو مسیحی نے فرامداری کی اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یسو مسیحی نے سالیل پر جان دے کر ہماری گناہوں کے لئے being a disciple means that we must change our lives the way that we live اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم شگلد بنتے ہیں تو ہماری زندگی میں تبدیل ہی ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ یہ کرنا جائے ہم کیا اندر سے کرتے ہیں now verse number 2 says as thou hast given him power over all flesh that he should give eternal life to as many as thou hast given him چنانچہ تُو نے اسے ہر بشے پر اکتیار دیا ہے تاکہ جنہیں تُو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے now jesus has the power to give eternal life ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسیحی کو اپتی زندگی دینے کا اکتیار ہے کیوں اس کو اکتیار دیا گیا ہے کیوں کہ خدا نے اس کو اکتیار دیا ہے verse number 3 says and this is life eternal that they might know thee the only true God and Jesus Christ whom thou hast sent اور تیسری ایک میں لکھا ہے اور میشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھے خدا واحد اور برحب کو اور یسو مسیح کو جسے تُو نے بیجا ہے جانے the bible is very clear on this bible ہمیں اسے بڑی صاف طریقے سے بیان کرتی ہے اس بات کو eternal life comes through believing in God and believing in Jesus Christ جو عبدی زندگی ہے وہ خدا اور یسو مسیح کو جاننے سے حاصل ہوتی ہے and so we must believe in God ہمیں ضرور ہے کہ یسو مسیح پر اور خدا پر ایمان رکھیں but our life should be a life of action not a life where we are just sitting down and reading the bible ضروری یہ ہے کہ ہماری زندگی میں عمل ہونا چاہیے now Jesus prayed اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح نے دعا کی these verses that we're reading are a prayer that Jesus prayed ہم اس طرح انہوں نے آیات کو پڑھتے ہیں تو یسو مسیح نے یہاں پر نظر آتا ہے کہ اس نے دعا بھی کی and a christian should read his bible اور یہ ایک مسیح کو ضرور ہے کہ وہ اس bible مقدس کو پڑھے and a christian should worship God اور ایک مسیح کو چاہیے کہ وہ خدا کے نام کو جلال دے but to be a disciple is more than all of this اور اگر ہم جب شگید بنتے ہیں تو ہمارے لئے اور زیادہ ذمہ داری ہیں it means to follow Jesus اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یسو مسیح کی پہنوائی کرنی ہیں so what did Jesus do یسو مسیح کیا کہتے ہیں look at verse number 4 it says I have glorified thee on the earth I have finished the work which thou gavest me to do اور چوتھی آیت میں لکھا ہے جو کام تُو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال زائر کیا now to be a disciple is not a game ہم دیکھیں کہ جو شگید ہیں وہ ایک طرح کا مزاق نہیں ہے we are disciples and it's work hard work شگید جو ہے وہ بڑا ہی مشکل کام ہے the life that Jesus lived was not an easy life جب ہم یسو مسیح میں زندگی گزارتے ہیں تو ہماری زندگی اثار نہیں ہے and we want to disciple like he discipled اگر ہم چھگید جاتے ہیں تو ہمیں یہ یسو مسیح کی طرح بننا ہے and the bible says in verse number 4 that Jesus finished his work اور بائبل ہمیں بتاتی ہے چارہ انہیں کہ یسو مسیح نے تمام کام کو ختم کیا now verse number 5 says and now oh father glorify thou me with thine own self with the glory which I had with thee before the world was اور پانچ وقت میں لکھا ہے اور اب اے بھاپ تو اس جلال سے جو ہمیں دنیا کی پیدائش سے پیش سے تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے amen the bible is very clear that Jesus was there from the very beginning of time بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یسو مسیح وہاں شروع سے ہی تھا and so Jesus doesn't have any questions he only has answers یسو مسیح نے کوئی بھی سوال نہیں کیا صرف جواب دیا Jesus came and was born of a virgin here on earth یسو مسیح اکواری سے پیدا ہوا اس دنیا کے وے why did he do that کیوں ایسا کیوں ایسا ہوا to glorify god the father کیونکہ خدا کے نام کو جلال دے ہو and to give us all an example we can follow کہ وہ ہماری ہم ہماری مثال دے کہ ہم کرے اور یہ ہمارے لئے جو بہت ہی اہمیت کی اہمیت کی عامل ہے وہ آیت ہے نمبر چھے and it says I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world thine they were and thou gavest them me and they have kept thy word میں نے ترے نام کو ان آدموں پر زہر کیا جنہ تُو نے دنیا میں سے مجھے دیا وہ تیرے تھے اور تُو نے انہیں مجھے دیا اور انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا ہے ایمین and this verse says that jesus showed the disciples what they needed to do اور اس سائیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسو میں سے نے اپنے شگیدوں پر شگیدوں کو زہر کیا کہ جو خدا ہے jesus didn't just read the bible to them یسو میں سے نے یہ نہیں کہا کہ صرف bible پڑھنی ہے jesus said you need to talk like i'm talking یسو میں سے نے کہا بات چیت کریں جیسے میں بات چیت کر رہا ہوں jesus said you need to go to the places that i go to جس طرح یسو میں سے نے کہا کہ آپ جاؤ جس طرح میں گیا ہوں jesus said you need to have patience like i have patience جس طرح یسو میں سے نے کہا کہ صبر رکھو جس طرح میں صبر رکھتا ہوں اور ہمارے لئے یہ سب سے یہ ضروری ہے کہ شگرد جو ہے اس کی احمد کیا ہے جو شگرد ہے یہ ہے کہ اس کو تعلیم دے اور اس کو بتائے کہ کس طرح زن کی گزارنی ہے christianity is not just a religion it's a way to live مسیحیہ یہ نیریک راستہ نہیں ہے زنگی گزارنے کا کہ ہم کس طرح زنگی گزارتے ہیں میری دعا یہ ہے کہ مسیحیوں کے لئے کہ وہ اپنی زنگی کس طرح ہر روز گزارتے ہیں مسیح میں اور میری دعا ہے آپ کے لئے برکت ہے پاکستان میں رہنے والوں کے لئے خدا آپ کی رہنبائی کرے بہت شکریہ خدا آپ کو برکت دے